میں ایک اکٹوبر سے بی ایڈ اور ڈی ایڈ والے سٹوڈنٹس کے لئے کافی اچھی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں جی ہاں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بی ایڈ کورسز کی ہیں بی ایڈ جو ہے گریجویسنز کے بعد اگر آپ نے کی ہیں باروی کے بعد یا دی آپ نے ڈی ایڈ کورسز کی ہیں تو آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لئے کافی اچھی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں ایک اپنے بار دوہزار چوبیس آپ ایسے ہر ایک بی ایڈ اور ڈی ایڈ والے سٹوڈنٹس کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ مہتبور ہونے والا ہے پچپنہ چار سرکاری سکولوں میں جو ہے سکھچک بہتی ہونے والے ہیں بی ایڈ اور ڈی ایڈ ایڈ ہوتی انہیں بھیارتی آوے دن کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ جنہوں نے بی ایڈ کی ہیں ڈی ایڈ کورسز کے ہیں وہی سٹوڈنٹ ہی تیچرز بن سکتے ہیں وہی سٹوڈنٹ ہی چھتیس گرڈ میں جو ہے سکھچک بن پائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی بھی تیچرز نہیں بن پائے گا جی ہیں تو بی ایڈ اور ڈی ایڈ آپ سے بھی کے لئے ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور جو بھی سٹوڈنٹ جو بھی باروی پاس آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں آپ کو اگر سکھچک بننا آگے چل کے تو آپ جو ڈی ایڈ کورسز کر لیجئے آگے چل کے آپ کو اگر میڈلی سکول کے ٹیچرز بننا چاہتے ہیں گریجویسنز کمپلیٹ ہے تو بی ایڈ آپ جو ہے کر سکتے ہیں اور اس میں کافی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بی ایڈ اور ڈی ایڈ کورسز کرنے کے بوجود ہی ان کے پاس جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو نہیں ہے جی ہیں ایسے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے تمام سبھی کورسز کی ہیں بی ایڈ کی ہیں ڈی ایڈ کی ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ان کے پاس انکم کا سورسز نہیں ہے تو ایسے میں وہ سبھی یوہ ساتھی بی روشگار ہیں اور بی روشگاری کے وجہ سے پیڑیت ہیں تو وہ سبھی سوچے ہیں وہ سبھی سٹوڈنٹ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے کورسز کی ہے ہم نے اتنے پڑھائی کیا لیکن ہمارا جوہب نہیں لگ پایا تو اب آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی ایڈ کر بی روشگار نہیں گھومیں گے چھاتھ رہے تو جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بی ایڈ کی ہیں اب آپ سبھی کو بالکل بھی بی روشگار نہیں رہنا پڑے گا بی روشگاری کے در سے نہیں فیس کرنا پڑے گا اب آپ سبھی کو جو ہے اکیس ہجار روپے جو ہے مان دے جو ہے ملنے والا ہیں جی ہاں آپ سبھی کو اکیس ہجار روپے جو ہے مان دے مل پائے گا اگر اکیس ہجار روپے جو ہے پرتیک بیئیڈ اور ڈیلڈ والے بیارتی کو اگر مل جاتا ہے ہم پر پرتیک بیئیڈ اور ڈیلڈ والے بیارتی کو اگر 21,000 روپے در ہر ایک مہینے پرتیہ مہینے اگر مان دے اگر مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اور جو سٹوڈنٹ جنہوں نے بیئیڈ کیا اور ڈیلڈ کیا ان سبھی سٹوڈنٹ کے لئے ان سبھی جوہوں کے لئے کافی اچھی سوقات ہونے والی ہیں کیونکہ بہت زیادہ باروی پاس کرنے اتنا سان نہیں ہوتا بورڈ اگزامز کو ڈیالیڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہرسٹ یار، شیکنڈ یار، تارڈ یار گریجویسنز کمپلیٹ کرتے ہیں گریجویسنز بھی کمپلیٹ کرنا ڈگری لینا بھی اتنا سان نہیں ہوتا اس کے لئے بھی کب بہت زیادہ محنت کرنا پڑتے ہیں تو گریجویسنز آمد کہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر دو سال کا بی ایڈ کورسز کرتے ہیں تو جو بی ایڈ اور ڈی ایڈ ایڈ ابھیارتی رہتے ہیں ان کے پاس ڈپلومہ ڈگری سرٹیفکٹ ہر ایک چیزے رہتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو نہیں رہتا وہ ہے جوب ان کے پاس جوب نہیں رہتا ان کے پاس روجگار نہیں رہتا تو ایسے بھی وہ سبھی بی ایڈ ڈی ایڈ ایڈ والے ابھیارتی جو ہے جوب کے لئے جو ہے ادھردھر بھٹکتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے جوب نہیں ہے اور کوئی بھی اسکول میں جیسے کی پرائیویٹ سنسطہ میں اگر وہ پرائیویٹ انسٹیٹوٹ میں اگر پڑھانے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو جو ہے کتنا ملتے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹوٹ میں تو آپ کو پتا ہے ریالیٹی کتنا ہے تین ہزار پہنی تیس سو زیادہ زیادہ چار ہزار روپے آپ سبھی کو مل پائے گا جی ہم زیادہ زیادہ چار ہزار روپے تک کی آپ کو جو ہے کالیج میں آپ پڑھائیں گے تو اتنے ہی مل پائے گا تو جرہاں سوچو اتنا زیادہ اپنے محنت کی اتنا زیادہ اپنے ہارڈ ہوتیا اور اپنے پوری پڑھائی پر پورا پیسہ کھڑ چکیا لیکن اس کے بعد آپ کو صرف 25 سو سے چار ہزار روپے آپ کو مل پائے گا تو اتنے پیسے میں ہوگا کیا اس لئے ہمیسے آپ کو محنت کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے جتنا آپ کا محنت رہتا ہے جتنا آپ کا مل پائے گا اور یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کافی زیادہ مہتوپن آپ کو دیکھنے کو مل پاتے ہیں جی ہاں تو پچپنہ جار سرکاری سکولوں میں آپ سکھ چک لگیں گے بی ایڈ و اڈیل اڈ اٹھترنا بھیار کی بھی اس کے لئے عویدن کر سکتے ہیں اور آپ میں سے ہر کسی کے لئے بہت زیادہ جدوری ہو جاتا ہے آپ میں سے ہر کسی کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ میں سے ہر کسی کے لئے بہت زیادہ خاص ہیں جی ہاں تو چھپتیس گھڑ میں جو ہے ایک اکٹوبر سے بی ایڈ اور ڈیل اٹھ والے سٹوڈنٹس کے لئے جو ہے نایا یعنی ہم لاغو جی ہاں بی ایڈ اور ڈیل اٹھ والے سٹوڈنٹس کے لئے کافی مہتوپن جو ہے اپ ڈیٹس نکل کے آ چکے ہیں یہ بھی کافی مہتوپن ہو جاتے ہیں تو ہمیں ساتھ کو کوشش کرنا آپ کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ آج آپ جو کوشش کر رہے ہونا آج آپ جو محنت کر رہو آج آپ جو ہارڈ ورک کر رہو یہی کوشش ہے یہی محنت ہے آپ کو آنے والے ٹائم میں کامیابیاں دلائے گے یہی کوشش ہے آپ کو آنے والے ٹائم میں شفل ٹائم دلائے گے اس لئے جس بھی کامیابی کو آپ پانا چاہزہ جھ بھی سفلدہ کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو سپنوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے ڈرمز کو پورا کرنے کے لئے جو بھی آپ سپنے دیکھتے ہو ٹیچرز بننے کے لئے آپ کو ابھی شئے محلت کرنا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ آپ سبھی کے لئے سکھ چک بھر کی پرکچر جو ہے ہونے والے ہیں تو جو بھی بیڈ اور ڈیلیڈ والی سٹوڈنٹس ہیں آپ سبھی کے لئے کافی اچھی اپڈیٹ نکل کے آرہا اور ابھی پھلے آپ سبھی کو پوشٹ دیکھنے کو نہیں مل پا رہا لیکن آپ سبھی کے لئے یہ اپ کمینگ ویکنسیس آپ سبھی کے لئے اپ کمینگ ویکنسیس ہیں اپ کمینگ آپڈیٹ آنے والے ٹائم میں اپ کمینگ پوشٹ جو آپ سبھی کے لئے نکل کر آنے والے ہیں تو ہمیسا آپ کو کوششوں پر دھیان دینا چاہیے جتنا آپ کوشش کروگے جتنا زیادہ پہنت کروگے جتنا زیادہ ہارڈ ورک پہ کرو گے اتنہ ہی زیادہ آپ سبھی کے لئے اچھا ہوگا اتنہ ہی بہتر ہو پائے گا جیہاں تو چھتیس گھڑ میں جو ہے ایک اکٹوبر سے بی ایڈ اور ڈی ایڈ ایڈ والی سٹوٹنٹس کے لئے نیا نیام لاغوتو جتنے بھی اپ ڈیٹس ہیں جتنے بھی خوشنائے پتر ہیں جو آپ سبھی کے لئے نکل کے آ رہے ہیں کافی امپورٹنٹ ہے اگر پچپن ہجار پوشٹ جو ہے اگر نکل کے آ جاتے ہیں جیہاں اگر پچپن ہجار پوشٹ ویکنسس نکل کر آ جائے گا تو یہ کافی بڑی بات ہو گیا اور سچ معنی میں اگر دیکھا جائے تو سکھ چھو بھی بات میں اتنے پوشٹ جو ہے کھالی ہیں سکھ چھو کے اگر سرکار چاہے تو آپ نکال سکتے ہیں لیکن نہیں نکالے گی تو تیہتیس ہجار جو ہے کم سے کم پوشٹ آپ سبھی کے لئے سکھ چھو کے نئی بھرتی جو ہے نکال کے آنے والا ہے جیہاں اور تیہتیس ہجار جو ہے سکھ چھو کے بھرتی ہیں تیہتیس ہجار ٹیچرز کے جو ویکنسس آپ سبھی کے لئے ہونے والی ہیں یہ اپنے سے ہر کسی کے لئے امپورٹنٹ ہوگا یہ اپنے سے ہر کسی کے لئے سب سے زیادہ جروری یہ اپنے سے ہر کسی کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ میں سے ہر کسی کے لئے سب سے زیادہ جروری ہو پائے گا تو ہمیسہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ کوشش ہمیسہ کرتے رہنا ہوگا محنت کرتے رہنا ہوگا جتنا آپ محنت کروگے جتنا زیادہ آپ کام کروگے جتنا زیادہ آپ پارڈور کے کروگے اتنہ ہی زیادہ آپ سے بھی اچھو پائے گا تو آنے والا ٹائم جو ہوگا وہ آس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جی ہاں آنے والا جو ٹائم ہوگا وہ آج سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا تو اس کے لئے جو ہے محنت کرنا سرو کر سکتے ہیں جی ہاں اس کے لئے تیاری کرنا سرو کر سکتے ہیں تو آج اگر آپ محنت کرو گے آج اگر آپ تیاری کرو گے تو آج نہیں تو کل آپ کے جتنے بھی سپنے ہیں آج نہیں تو کل آپ کے جتنے بھی دریمز ہیں جتنے بھی جو آپ خواب دیکھتے ہیں جتنے بھی جو آپ سپنے دیکھتے ہیں آپ میں سے ہر کسی کے سپنے جو ہے جرور پورے ہو پہیں گے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ سپنے دیکھو اور ان سپنوں کو پورا کرنے کے لئے جو ہے محنت کرو آج بھلے ہی آپ سکسس بھلنا ہوئے ہو آج بھلے ہی آپ کو کامیابی نہ مل پایا ہو آج بھلے ہی آپ کی زندگی بہتر نہیں ہو پایا ہو لیکن یہی محنت ہی یہی کوشش آپ کو آنے والے ٹائم میں کامیابیات دلائے گا یہی کوشش آپ کو آنے والے ٹائم میں پھر سکسس دلائے گا اس چیز کو ہمیں ایسا جو ہے آپ کو یاد رکھ رہے ہیں تو بیڈ اور ڈی لڈ والے سٹوڈنٹس کے لئے کافی اچھے شوقات ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا شینل پرنا ہے تو شینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے رکھ لینا ان ویڈیوز کو شیئر کرنا تینکیو